بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام بر شمس سلام بر مولانا رومی آج کی رمضان کی نشست میں آپ سب کو خوش آمدی رمضان کے حوالے سے ہی مسنوی کیا کیا سیشن تو ہے وہ ترتیب دیا گیا آج کے سیشن میں قرآن ایک جو سٹوریز ہے جس کا ذکر ہمیں مسنوی میں ملتا ہے اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی اور اس کے لئے ہمارے ساتھ پہلے فیاس خان صاحب حلق موسیٰ اور چرواہی کی کہانی پیش کریں گے پھر اس کے بعد حتیم ایک دوانے شمس میں حلف انبیاء کرام کا ذکر ہے وہ پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد مزنا ملک صاحبہ حضرت سلیمان اور پرندوں کی کہانی مصنوی میں سے پیش کریں گے مصنوی کا جو اسلوب ہے ایک شاعری کی طرز میں لکھا ہوا ہے اور یہ جو طرز ہے شاعری کی بلکل خصوص جب اس میں ڈیوائن کا ذکر ہو اور یہ جا کر ڈیوائن ریالیٹیز سے جا کر کنیکٹ کرتا اور ایسی شاعری جس میں ہمام ریالیٹیز ڈیوائن ریالیٹیز کی وینیفیسٹیشن ہو تو ایسی جو شاعری ہے اسے تو بڑا پسندیدہ قرار دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جو صحابہ کرام تھے جو شورا تھے ان کو بھی اس بات پر ان کی شاعری پر ان کو داگ دی گئی ہے مصنوی جو ہے اس کا اگر اوٹ ورڈ دیکھیں تو سانہ سے ہے عربی کا لفظہ اس کا مطلب ہوتا ہے دو کیونکہ اس کے دو مصرے ہوتے ہیں اور وہ باہم آپس میں ہم وزن ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ ایک شاعری کی فارم میں قصیدے یا کہانیاں حکایات کہی جاتے ہیں اور مصنوی جو بیسے بھی ملانا جامی نے کہا ہے کہ زبان پیلوی میں ایک قرآن ہے پوری کی پوری قرآن کی تفسیر ہے جنہوں نے اریجنل فارسی میں ٹیکسٹ پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ منشن ہوتا ہے کہ اب اس آیت کی تفسیر پڑھ لو اللہ ماشاءاللہ کا صدرہ کی پڑھ لو کلو اللہ آت کی تفسیر سنو اور اسی طرح جس ڈیفرنٹ جو ہیں وہ قرآن ہے جو سمبولیزم ہے اس میں ملانا نے اس کے اوپر کھل کے بات کی تو اب سب سے پہلے ہم فیاس خان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ملانا کی کہانی حقائط مصنوی میں سے پیش کریں سمیسلو ایمید اسی موسیقی کرنے لات llegarی یہاں بے امام چیزاً ایمانیتی موسنوی موسیس وانے شیپر تھا آمد اس موسنوی جوید ہے چیزاً ایمانیتی موسنوی این که موسنوی جوید انتیو بیشنی من نیرے ایمانیتی کہاً ایک فوق کا ایک افتحان شامل چیزاً کی طریقی مولانا نے اسی قرآن دائی اور اسی موسنوی جویے ایاتر میری کمیتر کس صلی علیت من آیاتر ویادر قرآن آجو روید نقریجت کو ویدید آملہ کسی ہے آجے سوال کرنئے آجساً آلوں جویے سکتد printem آجوید قرآن جویے سکتے ہیں لیکن ہمیتر شد ایاتر انهاً آلوں کا جب اس آجوال کے لیے آجوالساوری اور آنمون تو اس برکی ہمیں ہوں یہاں یہاں حراث 1720 پوریانی کاری مصنری موسیسی 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 موسیقی 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 مطابق یجرہ برہم관ہ مطابق ڈاکتا ہے ایک ہمارے کاری روز ترے بھی ایک شہرک بھی سوی ایک آن فمہم ایک آئے من صحایت ہیں ہمارے کاری روز جہتا ہم جب ایک آئے کاری روز ہے لوگ پرسطہ ہوگا and burn up the people. If a fire has not come, then what is this smoke? Why has your soul become black and your spirit rejected by God? If you know that God is the judge, how is it right for you to indulge in this doting talk and familiarity? Truly the friendship of a witless man is empty. موسیقی 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 یہ بہت حطیق چاہیٹ کے سطور وقت جاہ رگ sitrac بنافر اسی حتی وہاں ، نح conferences آئی زمان ات ہے آئی اب ن menor've موسیقی 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 The substance is the real object How much more of these phrases and conceptions and metaphors I want burning, burning, become friendly with that burning Light up a fire in your soul Burn thought and expression entirely away O Moses, though they that know the conventions are of one sort They whose souls and spirits burn are of another sort To lovers there is a burning which consumes them at every moment Tacks and teeth are not imposed on a ruined village If he, the lover, speaks faultily, do not call him faulty And if he be bathed in blood, do not wash those who are martyrs For martyrs, blood is better than water This fault committed by him is better than a hundred right actions of another Within the Kaaba, the rule of the Qibla does not exist What matter if the diver has no snowshoes? Do not seek guidance from the drunken Why do you order those who garments are torn to pieces to mend them? The religion of love is apart from all religions For lovers, the only religion and creed is God If the ruby has not a seal graven on it, it is no harm Love is the sea of sorrow Love is the sea of sorrow, it is not sorrowful The Akhri Ju passage here How the divine revelations come to Moses On whom be peace, excusing that shepherd After that, God hid in the inmost heart of Moses Mysteries which cannot be spoken Words were poured upon his heart Vision and speech were mingled together How often did he become beside himself And how often return to himself How often did he fly from eternity to everlastingness If I should unfold his tale after this It is foolishness in me Because the explanation of this is beyond our understanding And if I should speak thereof It would root up men's mind And I should write thereof Would shatter many pens When Moses heard these reproaches from God He ran into the desert in quest of the shepherd He pushed on over the footprints of the bewildered man He scattered dust from the skirt of the desert The footsteps of a man distraught is in truth Distinct from the footsteps of another At one step he moves like the rook Straight from top to bottom of the chessboard At one step he goes crossways like the bishop Now lifting his crest like a craze Now going on his belly like a fish Now writing a description of his state on some dust Like a geomancer who takes an omen By drawing lines on earth or sand At last he, Moses, overtook and beheld him The giver of glad news said Permission has come from God Do not seek any rules or methods of worship Say whatsoever your distressful heart desires Your blasphemy is the true religion And your religion is the light of the spirit You are saved and through you A whole world is in salvation Oh you who are made secure By God does what he wills Go, loose your tongue Without regard for what you say He said, O Moses I have passed beyond that I am now bathed in my heart's blood I have gone beyond the low tree of the farthest bore I have gone a hundred thousand years on the other side You did ply the lash And my horse shied Made a bond And passed beyond the sky May the divine nature be intimate with my human nature Blessings be on your hand and on your arm Now my state is beyond telling This which I am telling is not my real state You behold the image which is in a mirror It is your own image It is not the image of the mirror The breath which the flute player puts into the flute Does it belong to the flute? No, it belongs to the man, the flute player Take good heed Whether you speak praise of God or thanksgiving Know that it is as even as the unseemly words of that shepherd Though your praise is better in comparison with that Yet in relation to God It too is feeble So this is the story of Moses and the shepherd Sorry? Okay So it was just a reading So session key end May I have a discussion or so All about then we will address it then Thank you Of the연 Just one Okay This story is مختلف انبیاء اکرام کا ذکر ہے یہ غزل نمبر میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتی ہوں غزل آپ کے سامنے شوہ ہو رہی ہوگی شاید غزل ہے پانچ سو اٹھانوے تو اس غزل میں انہوں نے مختلف انبیاء اکرام کا ذکر کیا ہے اور جو معجزات تھے یا ان کے جو مشہور واقعہ تھے یا جو ان کے سمبلز تھے یا ان کا ذکر کیا ہے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی اورجنل ٹیکسٹ اس کی فارسی پڑھوں گے پھر اس کے بعد حتیم احمد جہائز کا ترجمہ پیش کریں گے مولانا کہتے ہیں دوان شمس میں یاران سہر خیزان تصبح کی دریاوات تازر رئی سفت مارا کی زیر و زبر یاوات آن بخت کے رباشت کاید بی لب جویے تو آب خورد از جو خود اکس کمر یابد یا کوب سفت کی بود کس پیرہنے یوسف او بویے پیسر جوید خود نور بسر یابد یا تشنی چو ایرابی دچے فکن دلوی در دلو نگارینی چون تھنگ شکر یابد یاو سا آتش جو کرد بے درختی رو آید کے برد آتش سد صبح و سہر یابد در خانے جہد ایسی توارہد از دشمن از خانے سوی گردون ناگا گزر یابد یا ہمچو سلیمانی بشکافت ماہی را اندر شکم ماہی آن خاتم ذر یابد شمشیر بکاف عمر در کست رسول آید در دام خدافتت وزی بخت نظر یابد یا چون پیسر ادھم راند بے سویے آہو تا سید کھناد آہو خود سید دگر یابد یا چون صدف تشنی بے گشادی دہان آید تا کترے بخود گیر گیرد در خیش گوہر یابد یا مردِ الف خشکو گردد سویے ویرانہا ناگا بے ویرانی از گانچ خبر یابد رہرو بحل افسانی تا محرم او بے گانے از نورے علم نشرے بشرحی تو در یابد ہر خود سویے شمس الدین آس صدق ناہد گارو گھر پاش فرو ماند آز عشق دو پھر یابد اور شکریہ اب آپ کے سامنے حتیم جو ہے اس کا تجمہ پیش کریں جی حتیم سلام علیکم آپ سب کی اجازت کے ساتھ آس صدق ناہد گا ہماراں کا ممنو ہے!, Instead Her پیدا سا جarmeا پتکول تندگی فچہ پیدا استداز و پتھھائی دورت و سے شامل ہماری partie کیا جاہ جادئی ہیں کetic خ возмож کا منتلی است درسی fisر Paradise Fund , فائدٰ سال بعد Anders سوساتا جاہم گلا encoding اور مجھے ایرے کے لئے اور پر ایسا ہے موسیقی 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 اسے پروفیٹک سٹوریز لینے کیلئے تو پہلے بھی دو سار پہلے ہم نے اسی طرح کا ایک سیشن کیا تھا تب پرندوں کی بات کی تھی تو قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہے آج بھی کچھ انوان اسی طرح کا ہی ہے اسی پہ مشتمل ہے تو آج کی جو کہانی ہے وہ داستان گوئی کی شکل میں میں کوشش کروں گی سنانے کی کیونکہ ایک ہلکے میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ذرا بھی تکلرف ہو کے اور ریلیکس ہو کے لیکچر دینے کا کوئی ارادہ نہیں تو آپ سے بھی کچھ میں گزارش کروں گی کہ کچھ اگر الفاظ کی ادائیگی فارسی میں غلط ہو جائے تو بتائیے کا ضرور اور اگر کوئی اب کی طرف سے فیڈبیک ملے تو میں بہت مشکور ہوں گی کچھ سیکھنے کا ایک ذریعہ ملے گا تو سب سے پہلے ان کہائیوں کی طرف ہم چلتے ہیں تو قصص علمبیاء جو ہے ذریعہ بسکلی عبرتناک اور رائے راست پر لانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے اور آج کی جو کہانی ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام حدود پر مشتمل ہے تو پہلے میں ان کا تھوڑا سا حوالہ بہت مختصر بتاؤں گی اور اس کے بعد پھر کہانی کی ترجمہ گی جو کہ تین حصوں پر بٹھی ہوئی ہے تو پہلے میں ایک حصے کو فارسی میں پڑھ کے اس کے بعد ترجمہ اردو کا پھر دوسرے حصے کی طرف میں بڑھوں گی اور پھر کچھ الفاظ کیونکہ فارسی ہماری مادری زبان نہیں ہے تو کچھ الفاظ میں اس کا ترجمہ ضرور کروں گی کیونکہ کچھ الفاظ کے معنی دھورے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھنے میں کہانی اور بہتر طریقے سے آ سکتی ہے اگر آپ اس کے معنی بھی اگر آپ دیکھ لیں اور پھر بعد میں چھوٹی سی کومنٹری ہے وہ میں بتاؤں گی اور اس کہانی میں سے ہم کیا ہم سیکھ سکتے ہیں یا کچھ کیا پہلو نمائی میں میرے نظر میں جو ہوئے وہ میں بتاؤں گی اور پھر اس کے بعد آپ کی نظر سے بھی اگر کوئی اور پہلو نظر آتا ہے تو ضرورہ بتائیے اور آخر میں پھر ہم دوبارہ فارسی کا پورا جو کلام ہے وہ ہم سن سکتے ہیں گروانی سے بغیر ترجمہ کے تو شاید پھر زیادہ ہم بہتر یہ پوری کہانی سمجھ سکیں اگر وقت کی قلت نہ ہو تو چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چند فرس میں سے ایک پروفر تھے اور ان کی جو ولادت تھی وہ گیا سو باون بیسی میں ہوئی اور ان کا جو قرآن مجید میں ذکر ہے وہ سولہ بھار ہوا ہے سورہ نمر میں ستائیس پہ پارے میں اور سولہ سے سترہ جو آیت ہے وہاں پہ ان کا ذکر ہے ان کا حوالت بیان کیا گیا ہے ترجمہ اور سلمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے اور سلمان علیہ السلام کے لئے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے چنانچہ وہ بے غرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے تو یہ یہاں سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح مطلب یہ جو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ ان کو یہ ایک خوبی دی کہ وہ پرندوں کی اور جانروں کی بولی سمجھ سکتے تھے اب ہم حدود کا چھوٹا سا حوالہ ہم لیں گے قرآن مجید سے حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ بطور خاصد ایل جی اور خبر صاحب کی طور پر اس کو دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے قرآن مجید میں اور جو لفظ ہے عربی تیر قرآن مجید میں تیرہ بار ذکر اس کا آیا ہے اور جس میں سے حدود کا جو ذکر ہے نا وہ سورہ نمل میں بیسویں آیت میں ہے اور دو بار ذکر آیا ہے اس کا حدود کا ترجمہ اور انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ مجھے حدود نظر نہیں آیا اور کیا وہ غیر حاضر ہے یعنی کہ یہاں سے پتہ چل گئے کہ حدود کی بڑی اہمیت تھی جس کی غیر حاضری جو تھی وہ حضرت سلمان علیہ السلام نے فوراً نحسوس کی اور پوچھا کہ وہ آج کدھر ہے اچھا اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی پرندوں کا ذکر ہے میں بہت مختصر میں ذکر کروں گی کون کون سے پرندیں اور کس صورت میں ہیں کس صورہ میں ہیں جیسے کہ قوہ ہے بطور استاد اور اطالیق کے طور پر سورہ مائدہ میں اور ابابیل کا ذکر ہے از محافظ سورہ فیل میں اور منو سلوہ کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں اور بطخ کا انڈائریکٹلی ذکر جو ہے نا وہ سورہ مائدہ میں ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے مسنوی کے جانے تو آج میں نے جو کہانی لیے وہ مسنوی کے پہلے جز میں سے ہے دفتر اول اور اس میں بیسکلی کہانی اس طرح کی مقالمہ بازی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی اور فدود اور قوے کے درمیان اور قوے کو آج اس کہانی میں نا بطور اتعلیق کے نہیں بلکہ بطور ایک حاسد کے طور پر اس کو قلم بند کیا گیا ہے اور حدود کی اہمیں بڑی واضح طور پر سامنے نظر آتی ہے اس کی خوبی نظر آتی ہے بہت اچھی طریقہ ملانہ رومی حضر ملانہ رومی نے بہت اچھا قلم بند کیا ہے اس کی خوبیوں کو تو اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے پہلے جوز کی طرف اور میں پہلے فارسی میں پڑھتی ہوں بخشش از تششون حصہی حدود و سلمان در بیان آن که چون حضا آید چشمه هایی رو راشن بسته شود چون سلمان را سرا پرده زدند چون مرغانش به خدمت آمدند همزوبان و محرم خود یافتند پیش او یک یک بجان بشتافتند جمله جمله مرغان ترک کرده چیک چیک با سلمان گشت افزا من اخیک همزوبانی خیش و پیونده است مرد با نامهرمان چون بنده است ای بسا هندو و ترک همزوبان ای بسا دو ترک چون بگان نگان پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی همدلی از همزبانی بهتر است غیر ندق و غیر ندق و غیر ایمان و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدند جمله مرغان هر یکی اصرار خود از هنر و از دانش و از کار خود با سلمان یک به یک وامی نمود از برایی آزی خود را می ستود از تکبرنا و از هستی خیش بحریان تا راه دهد و راه بپیش چون بباید برد را از خاجهی ارز دارد از هنر دیبا جئی چون که دارد از خریدارش ننگ خود کند بیمار و گر و شل و لنگ نوبت خود خود رسید و پیش اش وان بیان سنعت او این اندیش اش گفت اشا یک هنرکان که ترست یک هنرکان که ترست بازگویم گفت کوتا بهترست گفت برگوتا کدامه است آن هنر گفت من آن که که باشم آوچ بر بنگرم از آوچ با چشمی خین من ببینم آد در قاعر زمین دا کجا تا کجا است و چه اون هنز کستش چه رنگ از چه می جوشد زی خاکی یا زی سنگ ای سولیمان بحری لچکر گارا در سفر می دار انگارا پس سولیمان گفت ای نیک و رفیق ترب یعبان حائی حائی بی عبی امیق اب اس کا میں اردو میں ترجمہ کرتی ہوں حضرت سولیمان علیہ السلام اور غدغد کا قصہ اور اس کا بیان کہ جب قضاء آتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب حضرت سولیمان علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تمام پرندے خدمت میں حاضر ہوئے ان کو اپنا ہمزبان اور محرم پایا ایک ایک کر کے دل و جان سے ان کے سامنے دوڑا ہے تمام پرندوں نے چین چین چھوڑ کر حضرت سولیمان علیہ السلام کے ساتھ تیرے بھائی سے بھی زیادہ فصیح ہو گئے ہمزبانی قرابت اور اشتداری ہیں انسان نامحرموں کے ساتھ قیدی جیسا ہے اے مخاطب بہت سے ہندو اور ترک ہمزبان اے مخاطب دو ترک بیگانوں کی طرح ہیں محرمی کی زبان دوسری ہے ہمدلی ہمزبانی سے بہتر ہیں بغیر بولے اور بغیر اشارے اور لکھنے کے دل سے لاکھوں ترجمان پیدا ہو جاتے ہیں تمام پرندوں میں سے ہر ایک اپنے راز ہنر اور اکل اور اپنے کام حضرت سلمان علیہ السلام سے ایک ایک کر کے ظاہر کر رہا تھا پیش کرنے کے لیے اپنی تعریف کرتا تھا نہ تکبر سے اور نہ اپنی خودی سے اس لیے کہ وہ اپنی پیشی کا راستہ دے دے جب ایک آقا کے پاس کوئی غلام آتا ہے وہ ہنر کا رخصار پیش کرتا ہے جب وہ اس کی خریداری کو ذلت سمجھتا ہے اپنے آپ کو بیمار بیمار اور بہرا اور لولا اور لنگڑا بنا لیتا ہے ہدھ 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 اس کے پیشی کی باری ہے تو اس کی کاریگری اور تدبیر کا بیان ہوئے اس نے کہا شاہ اے شاہ ایک ہنر جو چھوٹا ہے کہتا ہوں مختصر بات بہتر ہے انہوں نے کہا کہہ وہ ہنر کونسا ہے اس نے کہا جس وقت میں بلندی پر ہوتا ہوں بلندی سے یقین کی آنکھ سے دیکھتا ہوں زمین کی گہرائی میں پانی کو دیکھ لیتا کہ کہا اس کی کتنی گہرائی ہے کیا رنگ ہے کس چیز میں سے اُبل رہا ہے مٹی سے یا پتھر سے اے سلمان علیہ السلام فوجی کیمپ کے لیے سفر میں اس باخبر کو ساتھ رکھ پس حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا ہمارا سفر کا ساتھی بن جا اے مہربان بے آب جنگلوں میں آج ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں بخشی شستو هفتون دعنی زاغ دا داوی داوی حدود زاغ چون بشنود آمد از حسد با سلمان گفت کوکش کوکش گفت و بعد آر از عدب نبود بے پیش شاخ مقال خاصی خود لاف در روغین و محال در مرورا این نظر بودی مدام چون ندیدی زیر مشتی خاکدام چون گرفتا رام دیدر ادام او چون خفص اندر شدی نکا پس سلمان گفت ای حد حد رواست کس تو در اول قدها این دورد خواست چون نمو یہ مستی اے خردتو دوخ پیش من لافی زنی آن کے دروخ ترجمہ قوی کا حدود کے دعوے میں تانہ زنی کرنا جب قوی نے سنا حسد کی وجہ سے آیا حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ اس نے غلط اور غیر مناسب کہا ہے بادشاہ کے سامنے بات کرنا خلاف عدب ہے خصوصا جھوٹی شیخی اور نام ممکن بات اگر اس کی ہمیشہ یہ نظر ہوتی ایک مٹھی مٹھی کے نیچے جال کیوں نہیں دیکھ لیتا جال میں وہ کیوں پھستا ناکام ہو کر وہ پنجری میں کیوں ہوتا پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا اے حد حد کیا مناسب ہے تیرے پہلی ہی پیالے میں یہ تلچٹ تلچٹ نکلے یعنی ریت نکلے اے چھاچ پیئے ہوئے اپنے آپ کو مست کیوں دکھا رہا ہے میرے سامنے شیخی مارتا ہے وہ بھی جھوٹ اب ہم آخری اسے کی طرف بڑھتے ہیں بخشی شسته شسته هشتون جواب گفتنے ہوت ہوت تانے زاخرا جزا را منکرست گر هزاران گر هزاران چون کزایت چون کزایت چون کزایت شود دانش بخواب محصیا گردد بگیرد آفتا اس دانی کے بارے میں ہدھد کا حضرت سلمان علیہ السلام کو جواب دینا اس نے کہا اے شاہ مجھ ننگے اور فقیر کے خلاف خدا کے لئے دشمن کی بات نہ سن اگر میرا دعویٰ کرنا غلطی سے ہے میں نے سر رکھ دیا اس کو گردن سے قطع کر دے قوہ جو کہ خدا کی قضاء کا منکر ہے اگر لاکھ اقل رکھتا ہو کافر ہے اگر تجھ میں کافروں کا ایک کاف ہو تو گندگی اور شہوت کا مقام ہے شرمگاہ کی طرح میں ہوا میں سے جال کو دیکھ لیتا ہوں اگر میری اقل کی آنکھ کو قضاء بند نہ کرے جب قضاء آتی ہے اقل سو جاتی ہے چاند کالا ہو جاتا ہے سورج گرہن ہو جاتا ہے قضاء سے یہ چھپانا کب نہیں بات ہے یہ سب ہی قضاء سے سمجھ کے کہ وہ قضاء کا منکر ہے اب مجھے اس کہانی سے جو دو تین ایس پہلو جو سمجھ میں آئے کہ یہ ہمارے لئے سبق آموز ہو سکتے ہیں وہ ہے قلبِ خربت ہے اور آجزی ہے حسد بھی ہے ایک پہلو جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے قضاء اللہی کا انکار یعنی کہ حکمِ خدا کا جو انکار ہے وہ نظر آتا ہے بہت واضح طور پر اور کچھ الفاظ ہیں جو کہ اور کچھ ایسے استعرات بھی ہیں میٹا فورز بھی ہیں اور الفاظ میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ ان کے کچھ دورے معنی بھی ہیں لیکن کسی بھی معنی سے آپ دیکھیں سنیں پڑھیں اس مسنوی کو تو جو ہے وہ سمجھ آتا ہے قضاء کے جیسے معنی میں نے ایک بہت قدیم ایک میرے پاس ایک ہے لغتِ ہیرہ ادھر سے معنی ڈھونڈے کیونکہ آجکل کی شاعر جو پرانی کلاسیکل شاعری ہے وہ اس کی لغت بڑی مشکل سے ملتی ہے آن لائن تو اس کو کتاب میں قضاء کے معنی تھے آندھی بدبختی اور حصیبت کے پھر ہم زبانی کا ہے مطلب ہم کلامی ہم نفس اور خالص رفیق کے پھائیون یعنی کہ جوڑنا تو یہ کے ساتھ یہ بڑا اس کا ایک جوڑ ہے کہ جو ہم کلام ہوتا ہے ہم زبان ہوتا ہے اس سے انسان جو ہے وہ اپنی دل کی بات کر سکتا ہے جیسے کہ یہ پرندے جو تھے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اپنی بات کر سکتے تھے خالص رفیق سمجھ کے پھر قیدی کا مطلب جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی سمجھ آتا ہے اس مصنوی کے پر پڑھنے کے بعد کہ کس طرح جب انسان کے دل نہ جوڑے میں ہوں تو پھر آپ محسوس کرتے ہیں جیسے کہ آپ قیدی ہیں آپ کسی نے پاؤں جکڑے میں چاہیے آپ ہم زبان بھی ہوں پھر ہم دلی کا جو ہے وہ اسی سے سمجھ آتا ہے زیادہ بہتر طور پر کہ جب دل جوڑے میں ہوں تو پھر الفاظ کی ضرورت پیش نہیں آتی جیسے کہ مولانا رومی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ اشاری کی ضرورت ہے نہ الفاظ کی ضرورت ہے نہ کسی زبان کی ضرورت ہے جب دل سے دل کو راہ ہو جاتی ہے سنت کے معنی کاری کری پیشہ ہنر اور کار کے معنی گہرائی تہت تک جس طرح کہ ہرودود جو ہے وہ گہرائی دیکھ لیتا تھا اتنی انچائی سے تو یعنی کہ جو چیز دھکی چھپی ہے اس کو بھی وہ دیکھ لیتا تھا اتنی انچائی سے تہ تک پہنچنے کے لیے یعنی کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے پھر ایک بہت اچھا جو ایک ورس مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ یعنی کہ خودی سے اچتناب کرنا اور پھر آجازی میں آکے آپ جھٹ جاتے ہیں جس طرح ان پر تمام پر اندوں نے بھی اپنی آجازی دکھائی اور تکبر سے اچتناب کر کے خودی سے اچتناب کر کے انہوں نے اپنی آپ کو پیش کیا اور اپنی بات سنائی اور پھر آخر میں ہے من آن کھباشم آج پر یعنی کہ آج کا مطلب مجھے ویسے تو انچائی ہے لیکن جس طرح ہدود جو ہے وہ اتنی انچائی پر جا کے دیکھ سکتا ہے تو ہدود اتنی اس کی وسط ہے دیکھنے کی کہ وہ جیسے کہ تمام وادی کو دیکھ سکتا ہے اور تمام خلقت کو دیکھ سکتا ہے اور پھر اس کی گہرائی تک پہن سکتا ہے اور پھر آخر میں ویسے بھی ہدود کے نام میں ہادی کی آواز جیسے پوشیدہ ہوتی ہے ہدایت اس طرح ملتی ہے جس سے تو آخر میں جو آخری ورس ہے کہ اللہ کی عذاب کا انکار تو اس کے حوالے سے رومین ایک اور جگہ بڑی ایک کہانی اس کا کہانی آپ نے شاید سنی ہوئی وہ ایک کنیز کی کہانی جس کو بادشاہ جو ہے وہ خرید لیتا ہے اور پھر وہ کنیز جو ہے وہ جدائی کے غم میں بیمار ہوتی جاتی ہے پڑی رہتی ہے اس کا کوئی علاج جو ہے وہ ممکن نہیں نظر آ رہا ہوتا اور پھر آخر میں ایک بزرگ کے پاس کو لے کے جاتے ہیں بادشاہ اور پھر اس کی جو کہانی ہے وہ پھر یہ آتی آخر میں کہ بھئی یہ تو جسمانی بیماری نہیں ہے روح کی بیماری ہے تو جب روح بیمار ہو تو پھر ہر کاراج جو ہے وہ کارامت ثابت نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ تو اس کا قضاء کا جو لفظ ہے وہ یہاں پہ بڑا ایک اچھا مدانہ رومین نے اس ورس میں نظر آتا ہے اس کا مطلب درجمہ جب اس کو خریدا اور قبضہ کر لیا تو وہ کنیز اس بدبختی سے بیمار ہو گئے تو یعنی کہ یہاں پہ نا بدبختی کو قضاء سے جو ہے نا وہ جوڑا گیا ہے پھر آخر میں آب امیت جو ہے وہ پانی پلانے والا یعنی ساکی اور پیاس جو یعنی کہ جو لفظ ہے وہ بھی جیسے کہ وہ لوگ جو کہ راہ راست پر حق کے راہ پر لوگوں کا بھٹکنا جب ان کو پیاس ہوتی ہے ہدایت کے لیے تو پھر یہ جو حدود ہے یہ بطور ہدایت کے اس پیاس کو بوجانے کے لیے آتا ہے ان کو راستہ دکھاتا ہے ان کی پیاس بوجاتا ہے تو حدود کو تمام پر ان دون سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت اس وجہ سے پھر سمجھ آتی ہے کہ کتنی حامل ہے آخر میں ایک چھوٹی سی کومنٹری ہے دار المسنوی کی ویب سائٹ سے وہاں پہ اسماعیل انکاروی ایک سیونٹین سینٹری کے کومنٹیٹر تھے جو کہ انہوں نے آٹومن ٹرکش میں لکھی مسنوی کی کومنٹری اور پھر ایک ڈاکٹر کریم زمانی کی کومنٹری ہے جو کہ ایرانین ایک کومنٹیٹر ہیں رومی اور فرینڈشپ پر تو یہ ایک میں ورس پڑھوں گی فرینڈشپ کے حوالے سے جو قربتے کلپ کی بات ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے کومنٹری میں بتاتے ہوں تھوڑی بہت یہاں پہ کومنٹری کرتے ہیں انکارو روی ساہب درکہ کریم صاحب لکھتے ہیں the inward mirror of the soul is none other than the face of the beloved friend for one is able to see inward aspects and states of oneself this mirror is none other than the face of that same friend who is from the region of higher truths and love not from the world of dust Javed Mujdaddi ساب بھی اس کو translate کرتے ہیں جو کہ he's a very renowned expert on sufism this mirror of the soul is the saint's face تو اس ٹورمنٹری کے ساتھ میں اب اجازت چاہوں گی آج کی آخر میں تھوڑی بہت گنجور کو اگر ہم دوبارہ سنیں ان تمام آئینی کو سمجھنے کے بعد تو اچھا لگے گا سننے میں بھی تو میں فارسی کا کلام جو ہے وہ لگاتی اور اب محضوز ہوں اور زادا غار سیاف سمت سکھیں که گا تحنی ہے که چیز که باری من اسم دخوانی ہے بخش شست و ششم جمل مرگان ترک کرده چیک چیک با سلیمان با سلیمان گشت مرگان ترک کرده چیک غیر نتق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد زد دل جمل مرگان هریکی اصلار خود از خنر و از دانش و از کار خود با سلیمان یک به یک بایی نموند از برای عرض خود را می ستود از تکبر نه و از حسی خیش بهران تا ره دهد او را به پیش چون بباید برد را از خاجعی عرض دارد از هنر دیباجعی چون که دارد از خریداریش ننگ خود کند دیمار و کر و شل و لنگ نوبت خود خود رسید و پیشش وان بیان سنعت و اندیشهش گفت ایشه یک هنر کنکه تر است آزگویم گفت کتبه تر است گفت برگو تا کدام استان هنر گفت من آنگه که باشم اوج بر بنگرم از اوج با چشم یقین من ببینم آب در قعر زمین تا کجایست و چه امقستش چه رنگ از چه میجوشد ز خاکی یا ز سنگ ای سلیمان بحر لشگرگاه را در سفر میدار این آگاه را پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق در بیابانهای بیاب عمیق بخش شسته هفتم تقنی زاق در دعوی هدهود زاق چون بشنود آمد از حسد با سلیمان گفت کوکش گفت و بد از عدب نبفد به پیش شه مقال خاص خود لاف دروغین و محال گرمرو را این نظر بودی مدام چون ندیدی زیر مشکی خاک دام چون گرفتار آمدی در دام چون قفص اندر شدی ناکام پس سلیمان گفت ای هدهود رواست که از تو در اول قدح این دورد خواست چون نمایی مستی خودی تو دوق پیش من لافی زنی آن که دروغ بخش شست و هشتوم جواب گفتن هدهود تعنی زاق را گفت ای شه بر من اور گدای قول دشمن مشنو از بخر خدای گر به بطلان است دعوی کردنم من نهادم سر ببر این گردنم زاق کو حکم قضا را منکر است گر هزاران عقل دارد کافر است در تو تا کافی باقد از کافران جای گند و شهوتی چون کافران من ببینم دام را اندر هوا گر نپوشد چشم عقلم را قضا چون قضا آید شود دانش به خواب من سیح گردد بگیرد آفتاب از قضا این تعبیه کینادر است از غزا دان کو غزا را منکر است جی تو بس آخر میں میں یہ کہوں گی کہ ہمدلی از ہمزبانی بہتر است بہت بہت شکریہ جزاک اللہ کوئی سوال یا کوئی غلطی میرے سے ہو گئی ہو تو پلیز ماف کی دیجئے بتا دیجئے اصلاح کر دیجئے یا کوئی آپ پیڈ بیک دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم شکریہ ابھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہاں پہ کافی سارے حاضرین موجود ہیں ابھی جو ریڈنگز آپ کے سامنے پیش کی سوالے سے کوئی مختصر ہیں کوئی کومنٹ یا کوئی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ کہنا چاہیں موسیقی 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 موسیقی